تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اتحاس میں اگر آپ اس کو دھیان دیں گے تو کسی ایک ویکتی نے وچار دیا ہے سنگٹھن کھڑا کیا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ پھر اس کے ساتھ جڑے ہیں اور پریورتن ہوا ہے تو سوامی جی جو آج یہ کہہ رہا ہے نا ان کو دکھتا ہے ہم لوگوں کو تو کم دکھتا ہے لیکن سوامی جی کو زیادہ دکھتا ہے اگلے بیس سال کا ان کو دکھ رہا ہے پچیس سال کا دکھ رہا ہے پچاس سال کا دکھ رہا ہے سوامی جی اکثر مجھے یہ کہتے ہیں جب میں ان کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہوں کہ کچھ بڑا تو ہونے والا ہے اور کوئی جل جلا تو آنے والا ہے یہ آج آپ کو نہیں دکھتا مجھے نہیں دکھتا ہم کو نہیں دکھتا کیونکہ ہماری درشتی چھوٹی ہے ہم اتنا دور تک نہیں دیکھ پاتے ہیں جو وزنری ہوتا ہے نا درشتی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وہ دور کی دیکھتا ہے ہم تو سینک ہیں سینہ پتی ہے وہ دور کی دیکھتا ہے تو سوامی جی کو دکھ رہا ہے کہ کوئی بڑا جل جلا تو آنے والا ہے اور زیادہ دن نہیں دو چار سال میں آنے والا ہے جیسے کبھی نانا صاحب پیشوا کو دکھا کہ آزادی تو آنے والی ہے انگریج تو جانے والے ہیں جیسے کبھی آزادی کے بعد جے پرکاش نرائن کو دکھا کہ ستہ تو جانے والی ہے برشتہ چار تو ہٹنے والا ہے جیسے کبھی مہاتمہ گاندی کو بیالیس میں دکھا کہ انگریج تو جانے والے ہیں آزادی تو آنے والی ہے ویسے ہی آج پرم پو جنی سوامی جی کو دکھ رہا ہے کہ یہ ویوستہ تو بدلنے والی ہی ہے نئی آزادی تو آنے والی ہی ہے نئی ویوستہ تو آنے والی ہی ہے میں بھارت کے باہر کی ایک دو کہانیاں اور سنا کے میرا ویاکھیان ختم کروں گا یہ تو بھارت کی بات ہوئی بھارت کے باہر کی ایک کہانی سناتا ہوں امریکہ کی آپ کو معلوم ہے یہ امریکہ کیسے بنا ہے یہ امریکہ بنا آپ نے اتحاس میں ایک نام سنا ہوگا کولمبس سنا ہے بس وہ ایک خطرناک نام ہے جس نے اس امریکہ کو بسا دیا بھارت والی کرانت کے بارے میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں لیکن جو بھول میرٹ نے کی وہ تم کو نہیں کرنی ہے اتاولہ نہیں ہونا ہے اتاولہ نہیں ہونا ہے جلدبازی نہیں کرنی ہے پاگلپن نہیں دکھانا ہے اور آزادی آنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اپنی بھیتر سامن نہیں کرنا ہے جو زی پرکاسی کے ہاں سامل ہو گئے تھے بیوستہ پریورتن کر بھی دیا آزادی کے بعد کی گھٹنا ہے تو یہ ایک ابھیان ہے پوری پوترتہ کے ساتھ اس کو چلانا ہے اتحاس اس لیے دورایا جاتا ہے اس لیے سنایا جاتا ہے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو گرب کرنے والی باتیں ہیں اس سے اپنا سوابیمان جگا سکیں اور جو ساودھانی والی باتیں ہیں ان سے سیکھ بھی لے سکیں تو 1857 کی کرانتی ہمارا سوابیمان جگاتی ہے جیپرکاس نارین کی کرانتی ہمیں ایک حوصلہ دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پاٹھ بھی پڑھاتی ہے اس لیے اس بار جو کرانتی آئے اس بار جو یہاں آندولن آگے بڑھ رہا ہے اس بار جو یہ پریورتن ہوگا وہ اتنی ساودھانی سے ہوگا کہ ہم اپنی عطیت کی بھولوں کو اس میں دہرانے نہیں دیں گے مانے ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم چاہے وہ بھرشتہ چارک کو مٹانے کی بات ہو چاہے وہ شکشہ میں سدھان کی بات ہو چاہے وہ پورے دیش کی کانون ویبستہ ساسن ویبستہ پورے دیش کی اصمانتہ بے وسیل آچاری گلامی کو مٹانے کی بات ہو اس میں ہمیں اتاولا پن نہیں کرنا اس لئے ہمارے کچھ لوگ جو ایک دم سے کرتے ہیں بھا بھا جی کب ہو جائے گا پریورتن ارے تھوڑا دھیرے تو رکھ لیں تھوڑا دھیرے رکھو سویم سے شروع کرو یاترہ کو انتہکن شدہ کرو اپنا بینا انتہکن شدہ کیا یہ دی ستہ بھی مل گئی تو ہم بھی بے ایمان ہو جائیں گے سامراج مل گئے پریورتن ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن آدمی کا ایمان جب تک نہیں بدلے گا اس کا من بدلت نہیں چیتنا چت جب تک نہیں بدلے گا اس لئے ہماری پریورتن کی پاٹ شالائیں وہ یوگ کی بھومی پر شروع ہوں گی اور یوگ کی بھومی پر کھڑا ہوا پریورتن کبھی پرڑو بھنوں میں جھک نہیں سکتا وہ دیش کے ساتھ اور اپنے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا تو یہاں ایک بہت بڑی ساوڑھانی ہے اس میں اس لئے پریورتن ہوگا اٹھارہ سو ستہون کی قرانتی میں سات ورش لگے تھے جے پی کی قرانتی میں دھائی ورش لگے تھے اس قرانتی میں ایک ورش میں یہ اویان اتنی بلندی تک پہنچ جائے گا کل بھائی راجیو کے پاس میں ایک بھائی فون کر کے بولتا ہے ابھی تو بھارت ساویمان کا جو برانڈ ویلیو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے بھارت ساویمان کا نام ایک ورش کے بھیتر بھیتر ابھی تو ایک ورش پانچ جنوری کو ہوگا ابھی بھارت ساویمان کی ستہاپنا پانچ جنوری دو ہجار نو کو ہوئی ہے ابھی یہاں پورا اویان آج کی ستی میں بولیں تو ابھی پانچ مہنے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں پانچ مہنے میں اس بھارت ساویمان کے اویان کو دیس کے قریب قریب دیس کے قریب قریب پتاس کروڑ لوگ یہ جاننے لگے ہیں کہ کوئی اویان شروع ہو گیا ہے دیس کے اندر بھارت ساویمان کا نام لوگوں کی زبان پر آ گیا اس کی پوری فلوسفی ان کو نہیں بھی پتاؤ لیکن یہ ضرور پتا ہے بابا رام دیو نے یوک کرانے کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا کم شروع کر دیا ہے پتاس کروڑ سے جادہ لوگوں تک پانچ مہینے میں کوئی بات پہنچ جائے ہم آنے والے ایک ورش کے بھیتر یہ آواز اس دیس کے سو کروڑ لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں یہ اویان آگے بڑھے گا لیکن اس میں ساودھانی رکھنی ہے ایک ورش میں اویان شروع ہونا کھڑا ہوگا اور اس کے بعد میں اندولن کی دشائیں تیہ ہوں گی کس طرح سے ہمیں پریورتن کو بڑے روپ میں شروع کرنا ہے اس لیے جلد باز یہ نہیں ہونی چاہیے دھیرت سے کام اور میں نے کہا ہمارے اس کارلی کی پارٹ سالہ کیا ہے اس کے ٹریننگ سینٹر کا ہے یہ تیار کہاں سے ہوگا یوگ کی ککشاوں سے تیار ہوگا اس لیے سویم یوگ کرنا ہے اوروں کو یوگ کرنا ہے خود کو اور سماز کو کھڑا کرنا ہے پھر ستائیں سامراج ویبستائیں کانون سب کچھ بد لے گا لیکن سروات ہم سے خود سے ہوگی اور کوئی جلد باز یہ نہیں کوئی پرلوپن نہیں اور کوئی چاہ نہیں جنہوں نے دیش کو آجادی دیلائی ہے جنہوں نے پریورتن کیا ہے کبھی بھی انہوں نے آجادی کا سکھ سویم نہیں بھو گیا ہے تو یہ سارتھ اور لالت کے وہ شبوت یعنی کوئی سنگٹن میں آتا بھی ہے تو ٹک نہ پائے گا کیونکہ اس کو کچھ ملے گا نہیں یہاں سے یہ اپنے سمان کے لیے لالائی نہیں ہے یہ دیش کے لیے ہے اور اپنے سامراجی کے لیے اپنے ستہوں کے سنگاسنوں پر بیٹھنے کے لیے لڑائی نہیں ہے اس لیے ہم نے پہلے ہی دن سے گھوشنا نہیں کیے یہ ہمارا سنکلپ ہے نہ ہم کو ستہیں چاہیے نہ ہم کو سامراجی چاہیے ہم کو دیش کا سا بھی مان چاہیے اور اس کو کسی بھی قیمت پر ہم لے کر کے رہیں تو یہ تھوڑے سی بات میں نے ساودھانی کی بی بیچ میں کہی کہ یہ کران تھی ساودھانی پوروک ہوشیاری پوروک بی بیگ شیلتہ پوروک چل کر کے ہم کو پانی ہے تو پہلی بات عوشانس نہیں رکھنا ہے جب بھی کوئی یاطرہ شروع ہوتی ہے تو بہت چھوٹے سے شروع ہوتی ہے ہماری بہرسا ویمان کی یاطرہ کو تو پتنجلی یوگ پیچھ کے دیویوگ مدر ٹرسٹ کے قریب پچھلے ہمیں پندرہ سے بیس ورشوں کا ہمیں ایک ساماجی کا آدھار ملا ان کرانتیوں کو آدھار بنانے کے لیے اپنے آپ کو ساپت کرنے کے لیے بھی بہت سمیہ لگا تھا یہاں تو سارا بنا بنایا بھون تیار کھڑا ہے بس اب تو ابھی شیخ ہونا باقی ہے اس لیے نیراشہ کی تو بات ہی نہیں ہے بس بات ہے تب کی سنگھرش کی ساودھانی کی اس لیے اس یاطرہ یہ بات اس لیے ایک پرسنگ کہا گیا کہ پریورتن اسمبھو نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی سپنا یا کلپنا نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور ایسی ہی حقیقتیں پورے وشو میں ایسے اتحاس دورائے گئے اور انہی اتحاسوں میں سے ایک بہت بہت اتحاس بھارت کے بعد جو امریکہ میں گھٹا اور دوسری دیشوں میں گھٹا کچھ انہی تتھیوں کے اوپر بھائی راجیو جی آگے پرکاش ڈال رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے بھائی راجیو جی بھارت ساوی مان میں جی رہے ہیں ایسے ہی کروڑوں لوٹ اب اس دیش میں کھڑے ہوں گے اور یالک اب گاؤ گاؤ جا کر کے ہمیں جگانی ہے گھر گھر جا کر کے ہمیں جگانی ہے میں سب آپ کے لیے ایک باقی کہنا چاہتا ہوں جس کو ہمیشہ آپ اپنے دل دماغ میں رکھئے ہر حقیقت پہلے ایک سپنا ہوتا ہے اور ہر سپنا سمیہ کے بعد حقیقت میں بدل جاتا ہے آج ہم سپنا دیکھ رہے ہیں بھارت کی نئی آزادی کا نئی ویوستہ کا چار پانچ سال کے بعد کون جانے یہ حقیقت میں بدلے گا آج وہ سپنا ہے کل وہ حقیقت ہوگا دنیا میں ہر سپنا سنکلپ کے ساتھ حقیقت میں بدل جاتا ہے تو اگر ہم سنکلپ کے ساتھ لگے رہے تو ہمارا بھی سپنا آنے والے سمیہ میں حقیقت میں بدل جائے گا یہ ہر دنیا کے لیے واقع ہے میں ایک امریکہ کی چھوٹی تھی کہانی سناوں تو آپ کو اور اتصاہ آئے گا امریکہ گلام ہوا انگریجوں کا اور انگریجوں نے امریکہ کو کیسے گلام بنایا چودے سو بانوے میں کولمبس نام کا ایک اسپینش آدمی امریکہ پہنچا کولمبس جو تھا وہ اسپین کا مافیا تھا ڈون تھا جیسے باسکو ڈگامہ تھا بھارت آیا چودے سو اٹھانوے میں وہ پرتگال کا ڈون اور مافیا تھا ویسے کولمبس اسپین کا ڈون اور مافیا تھا چودوی شتابدی میں تیروی چودوی شتابدی میں پورے یوروپ میں دو دیش بہت طاقتور تھے ایک اسپین دوسرا پرتگال یہ جو انگلینڈ طاقتور بنا ہے یہ تو بھارت کو لوٹ کر بنا ہے تیروی چودوی شتابدی تک تو انگلینڈ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں تھی تیروی چودوی شتابدی میں تو انگلینڈ اتنا گریب دیش تھا کہ سو ورش میں انگلینڈ کے ساڑھے تین کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے تھے جو ان کی جنسنکیہ کا آدھا تھے کل جنسنکیہ تھی لگ بگ ساڑھے چھ پونے سات کروڑ کی اس میں ساڑھے تین کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے تھے لیکن یہ بھی دیکھو کہ وہ اتنا بھوکا دیش اتنا کنگالوں کا دیش اتنا گریبوں کا دیش اور بعد میں جا کر کے وہ لٹیروں کا دیش بن گیا اور اس نے پوری دنیا پر سامراجی بیگام کیا اس لیے وہ دیش والے جو گریبی میں بھوک میں ابھاؤں میں مر رہے تھے اور لٹیرے بن گئے تھے وہ جب پوری دنیا پر سامراجی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے اس لیے دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دیت فرح ایسی چلے گا یہ آج سو میں سے نینانوی آدمی کی جیسے بھائی راجیو جی بار بار کر رہے تھے کہ جب اٹھارہ سو ستاون کے قرآن تیوی تب جب بندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو انگریز بھارت چھوڑ کر گئے یہ جب انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑو آندولن شروع ہوا تب ہر سمیں لوگ ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیش آزاد نہیں ہو سکتا آج ہم نے یہی اپنا آج کا وشہ رکھا ہے کہ یہ سب باتیں نکارت مقباتے ہیں اور بہت اچھی بات کہی بھائی راجیو نے کہ ہر حقیقت ایک سوہانہ سپنا اور ایک کوری کلپنا جیسا لگتا ہے ہر حقیقت ایک سپنا جیسی لگتی ہے لیکن وہی حقیقت جب سچ ہوتا ہے وہی سپنا جب سچ ہوتا ہے تب حقیقت بن جاتا ہے تو آپ کو یہ وچار دینے کے لیے یہ بھاؤ دینے کے لیے کہ لوگوں نے کس کس طرح سے کرانتیاں کی ہیں اور وہ کرانتی ابھی جو ہماری یہ کرانتی ہے یہ تو کرانتی ان کرانتیوں کا دشوان حصہ ہوگی ہمیں تو اس کرانتی کے بعد میں بھارت کو وشو کی مہا شکتی بنانا وہ ہمارے لیے بڑی سنوتی ہے یا اپنے والے ان پاپیوں کو پراست کرنا یہ ہمارے لیے بڑی سنوتی نہیں ہے میں امریکہ کی کہانے سنا رہا ہوں کولمبس نام کا ایک لٹیرہ ڈون مافیا چودہ سو باندھوے میں امریکہ پہنچ گیا پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ امریکی سبیتہ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس دھن دولت بہت ہے امریکہ کی جو مول سبیتہ ہے نا اس کا نام ہے مایا سبیتہ تو مول سبیتہ ان کے پاس بھرپور دھن سمپتی سونا چاندی ہیرے جبارات ایشوری بھرپور کولمبس کی آنکھیں چمک گئیں چودیا گئیں اس کو لگا کہ ایسے دیش میں آ گیا اس نے کبھی سنا نہیں تھا امریکہ کے بارے میں اور اس نے امریکہ کی کلپنا بھی نہیں کی تھی وہ تو لکھتا ہے اپنی ڈائری میں کہ وہ گلتی سے بھٹکتے ہوئے امریکہ پہنچ گیا گیا نہیں تھا امریکہ کا لقش کر کے پہنچ گیا جہاں جھ لگ گیا اس کا امریکہ کے کنارے وہاں پہنچنے کے بعد جب اس نے دھن دولت دیکھی بہوہ ایشوری دیکھا تو اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو واپس اسپین بھیجا کیونکہ اس جمعانے میں ٹیلی فون تو ہوتا نہیں تھا وائرلیس تو ہوتا نہیں تھا تو اس کے کچھ ساتھیوں کو اسپین بھیجا اور کہا کہ بڑی فوج بھیجو یہاں بہت دھن ہے بہت سمپتی ہے تو اس کے سہیوگی واپس اسپین آئے پھر اسپین سے فوجیں گئیں اور اس نے لوٹ مار شروع کیا امریکہ میں امریکہ میں جو مول روپ سے لوگ رہتے تھے نا ان کو دربھاگے سے ایک غلط نام دیا گیا ریڈ انڈینز ریڈ انڈینز ان کو کیوں کہتے تھے ان کی توچا کا رنگ تاوے جیسا ہوتا ہے تاوہ ہوتا نا تاوہ ہم کہتے ہیں نا تاوہ ہی رنگ ہے کاؤپر کلر ہے تو امریکہ کے مول نوازیوں کے شریر کی توچا کا رنگ ایسا ہوتا تھا جیسے تاوہ ہوتا ہے تو اس کو ریڈ انڈینز کہہ دیا گیا انڈینز ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان کے ناک نقش سب ہمارے جیسے ان کا پورے شریر کا ڈیل ڈال بھارت کے جیسا بھارت کی جو ناک ہے نا ایک وشش قسم کی ہے ایسی ناک چین میں نہیں ہے کہتے ہیں وہ ویسے بھی بھارت کی تلاس میں نکلا تھا وہ وہاں رک گیا